جمہوریت کا چیمپئن بننے والے امریکہ نے پاکستان میں ہمیشہ آمروں کی ہی حمایت کیوں کی پاکستان کے پہلے آمر ایوب خان نے کس مقصد کے لیے امریکہ کو پاکستان میں فوجی اٹے دیئے سب سے زیادہ امریکی دورے کرنے والا ڈکٹیٹر کون حامید میر کا کولم سینئر صحافی و تحجیہ نگار حامید میر نے 14 جنوری 2021 کو روزہ مجنگ میں شائع ہونے والے اپنے کولم میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی حکومت کے خاتمے کے بعد ٹرم کو نہ صرف عبرت کی مثال قرار دیا بلکہ حامید میر نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں امریکہ ایک ناقابل اعتبار دوست ہے اور امریکہ نے پاکستان میں ہمیشہ آمروں کی حمایت ہی کیوں کی حامید میر لکھتے ہیں کہ ٹرم نے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں جو زبان استعمال کی وہ اس سے پہلے صرف اور صرف ہندوستانی سیاستدانوں نے پاکستان کے بارے میں استعمال کی تھی ٹرم کے دور میں امریکی اور ہندوستانی حکومت کا پاکستان کے بارے میں بیانیاں ایک ہو گیا ٹرم نے یہ اکم جنوری 2018 کو ایک ٹوئٹ کے ذریعے پاکستان کے بارے میں کہا کہ امریکہ نے پچھلے پندرہ سال میں پاکستان کو 33 ارب ڈالرز کی امداد دی اور جواب میں پاکستان نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا ٹرم نے اسی ٹوئٹ میں کہا کہ افغانستان میں ہم جن دہشتگردوں کا پیچھا کرتے رہے پاکستان میں ان دہشتگردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئیں ٹرم کی یہ ٹوئٹ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانے قربان کرنے والے ہزاروں پاکستانی شہیدوں کی توہین کے مترادف تھی ٹرم نے اس خطے میں پاکستان کی طرف سے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ادا کیے گئے کردار کو بھی فراموش کر دیا اور اس رائے کو تقویر دی کہ امریکہ ایک ناقابل اعتبار دوست ہے امریکہ دنیا بھر میں انسانی حقوق اور جمہوریت کا چیمپین بنا ہوا ہے لیکن پاکستان میں امریکہ نے ہمیشہ آمروں کی حمایت کی آمروں نے امریکہ کے لیے وہ خدمات سرانجام دی جو کوئی سیاستدان سرانجام نہیں دے سکتا پاکستان کے پہلے آمر ایوب خان نے امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے دیئے جہاں سے روس کی جاسوس ہی ہوتی تھی اور یوں روس کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا ایوب خان نے امریکہ کے تین سرکاری دورے کیے اور ان کے دور میں دو امریکی صدور نے پاکستان کا دورہ کیا آئیزن ہاور 1969 میں اور لنڈن جانسن 1967 میں پاکستان آئے تھے 1969 میں امریکی صدر ریچرڈ نکسن پاکستان آئے تھے اور یائیہ خان نے چین کے ساتھ امریکہ کا سفارتی ڈیڈ لوگ ختم کر آیا ظلفکار علی بھٹو نے دو مرتب امریکہ کا دورہ کیا انہیں ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کی پاداش میں امریکی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا زیاؤلہق کے دور میں پاکستان نے افغانستان میں امریکی مفادات کی جنگ لڑی اور سی آئی اے کے ساتھ مل کر ایک سپر پاور سوویت یونین کو کمزور کر دیا لیکن آخر میں زیاؤلہق بھی امریکی سازش کا نشانہ بنے امریکہ کے سب سے زیادہ دورے پرویز مشرف نے کیے مشرف نے نو سالہ دور اقتدار میں امریکہ کے نو سرکاری دورے کیے ان کے دور میں صدر بل کلنٹن نے دو ہزار اور جارج جبلیو بوش نے دو ہزار چھے میں پاکستان کا دورہ کیا کیونکہ ایک دفعہ پھر پاکستان نے امریکہ کو فوجی اٹھے اور کئی دیگر سرویسز بغیر چارجز کے فراہم کی قابل غور بات یہ ہے کہ محترمہ بنیزیر بھٹو دو مرتبہ اور نواز شریف تین مرتبہ وزیراعظم بنے دونوں وزیراعظم نے کوئی ایک ٹم بھی مکمل نہیں کی دونوں کے دور میں کوئی ایک امریکی صدر پاکستان نہیں آیا ٹرم نے ایک جہمہوری حکومت کے دور میں پاکستان کو جھوٹا اور دھوکے باس قرار دیا اور یہ بھول گئے کہ ان کے اصل دوست تو پرویز مشرف تھے جنہوں نے نائن الیون کے بعد کشمیر کی تحریک ازادی کو بچانے کے نام پر افغان پالیسی تبدیل کی اور پھر کشمیر پر غیر اعلانیہ سرنڈر کے لیے بھی تیار ہو گئے امران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد ٹرم نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ڈراما کھیلا اس ڈرامی کی آڑ میں پانچ اکس 2019 کو مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا ٹرم کشمیر پر سالسی کا ڈراما کرتا رہا اس دوران ہندوستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا اور ایف ای ٹی ایف کے ذریعے پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا رہا ساتھی پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا اور کلبوچن یادف کو سہولتیں بھی دلوائی گئیں پاکستان کے حکمرانوں کو امریکہ کے بجائے صرف پاکستان کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان حکمرانوں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے جو امریکی مفادات کی جنگ لڑتے لڑتے عبرت کی مثال بن گئے مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے